اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کس طرح جنگل لگانے کیلئے آپ پودوں کیلئے جب کھڑے بناتے ہیں اس کی لائننگ ٹھیک کرتے ہیں تو کھڑے بنانے کے بعد اس کا دوسرا جو معامل آتا ہے وہ نرسری کے منتقلی کا ہوتا ہے کوشش کریں نرسری جتنی تازہ ہو اور جتنی جلد ہو سکے آپ اسے منتقل کریں اس وقت ہم نرسری نکال رہے ہیں زمین سے آپ اگر دیکھیں اس میں نرسری میں پودے تھارے ایک سرانی ہوتے ہیں چھوٹے بڑے پودے آتے ہیں کوشش کریں پودوں کو جڑوں کے ساتھ ان کی اچھی جڑے نکلے اس سے زیادہ اس میں کٹنا ہو دیکھیں اس کے ساتھ جتنی زیادہ جڑے آئیں گی اتنا ہی پودے میں جو ہے تو فیلیور کی چانسز کام ہوتے ہیں پودے نکالنے کے بعد چھوٹے اور بڑے پودے مکس نہیں کرنے اس کی گریڈنگ کرنی پڑتی ہے چھوٹے پودے الگ کرنے اور بڑے پودے آپ اس میں سے الگ چھانٹی کرنے بے شک چھوٹے پودے لگانے کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن انہیں الگ لائنوں میں لگائیں چھوٹے اور بڑے پودے آپ مکس ایک ساتھ نہ لگائیں کیونکہ جب چھوٹے بڑے پودے آپ مکس لگاتے ہیں تو ایک دوسرے پر بڑے پودے جو ہیں تو چھوٹے پودوں کو پھر بڑھنے نہیں دیتے بے شک چھوٹے پودے الگ لائنوں میں لگائیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اگر دیکھیں ہم نے آپ کے ساتھ پہلی ویڈیو میں جو لائنیں شیئر کی تھی جن میں ہم نے کھڑے بنائی تھی اس میں آپ پودے اس طرح اس طرح رکھ کے اس میں ہلکی سی مٹی ڈالیں دیکھیں اور کسی لکڑی آپ پائی پہ غیرہ سے اسے آپ ٹھونکتے جائے تاکہ پودوں کی جڑے مکمل دور پر مضبوط ہو سکیں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس میں مٹی ڈالتے جائے اور اسے تھوڑا تاپ ٹھونکتے یہی سارا عمل ہے پودے لگانے کا اگر آپ کی کھیت میں نمی کم ہو تو پھر آپ اسے فورا پانی لگا دیں لیکن اگر اس میں نمی برقرار ہو تو فورا پانی لگانے کی اگر ضرورت نہ ہو وطر حالت میں ہو بے شک آپ چند دن بعد اس میں پانی لگائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ریتیلی زمین میں اور اس کی وارٹر ہولڈنگ کپیسٹری کم ہو ان میں آپ کو فورا پانی لگانا چاہیے دیکھیں اب اگر دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ اس کی یہ لائن کمپیٹ ہو رہی ہے تھانکیو